تصویر نمبر دس آستر اور بادشاہ آستر اسرائیل کی سرزمین میں رہنے والی ایک جوان بنی اسرائیلی لڑکی تھی اس کے والدین مر گئے تھے چنانچہ اس کے چچا مردکی نے اس کی پرورش کی آستر اور مردکی اسرائیل کے لوگوں کے ساتھ اسیر ہو کر فارس کی سرزمین میں پہنچے شاہ فارس بہت طاقتور آدمی تھا اور سب اس سے ڈرتے تھے جب اس کی ملکہ نے اسے ناراض کر دیا تو اس نے کسی دوسری عورت کو ملکہ بنانے کے لیے سوچا تب اس نے اپنی سلطنت کی تمام خوبصورت جوان لڑکیوں کو طلب کیا ان میں سے اس نے آستر کو چن لیا کہ اس کی نئی ملکہ بنے لیکن آستر نے یہ بات کسی پر ظاہر نہ کی کہ وہ بنی اسرائیلی ہے تصویر نمبر گیارہ مردکی نے جھکنے سے انکار کر دیا ہامان سلطنت فارس کا ایک اہم شخص تھا وہ جہاں سے گزرتا تھا لوگ اس کو جھک کر سلام کرتے تھے مردکی صرف ایک سچے خدا کے آگے جھکتا تھا اس لیے اس نے ہامان کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا ہامان غزب ناک ہوا اس نے مردکی سے بدلہ لینے کی ٹھانی ایک روز اس نے باتشاہ کو بتایا کہ بنی اسرائیل تیرہ حکم نہیں مانتے اس لیے باتشاہ فرمان جاری کرے کہ بنی اسرائیلیوں کو ہلاک کر دیا جائے ہامان نے باتشاہ کو ایک بہت بڑی رقم پیش کی تاکہ وہ اس کی درخواست منظور کرے ہامان نے لوگوں کو حکم دیا کہ فلان تاریخ کو سب بنی اسرائیلی قتل کر دیا جائیں خود ہامان نے مردکی کے لیے ایک پھانسی کا تختہ تیار کیا جس پر مردکی کو لٹکائے مردکی نے آستر کو کہلا بھیجا کہ وہ باتشاہ کے حضور جا کر اپنی قوم کے لیے درخواست کرے لیکن آستر نے کہا اگر کوئی باتشاہ کے حضور بن بلائے چلا جائے تو اس کو مار دینے کا حکم دیا جاتا ہے اس نے بنی اسرائیلیوں سے دعا کرنے کے لیے کہا پھر اس نے کہا میں باتشاہ کے حضور جاؤں گی اور اگر میں ہلاک ہوئی تو ہوئی تصویر نمبر بارہ آستر کی زیافت خدا نے بنی اسرائیل کی دعا سن لی باتشاہ نے آستر کا استقبال کیا آستر نے باتشاہ کو ایک خاص زیافت میں تشریف لانے کی دعوت دی اس کے ساتھ ہمان کو بھی بلایا زیافت میں باتشاہ نے پوچھا ملکہ آستر مانگ تو کیا چاہتی ہے آستر نے جواب دیا میری جان بخشی ہو کیونکہ میں اور میرے لوگ ہلاک اور قتل کیے جانے کو بیچ دیے گئے ہیں باتشاہ نے پوچھا کون ایسی جرت کر سکتا ہے آستر نے جواب دیا ہمارا دشمن یہی خبیص ہمان ہے جب باتشاہ کو ہمان کے ناپاک منصوبے کا علم ہوا تو اس کا غصہ بھڑکا اس نے اسے اسی تختے پر فانسی دینے کا حکم دیا جو اس نے مردکی کے لیے تیار کیا تھا یوں تمام بنی اسرائیلی بچا لیے گئے دوستو آستر اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے مرنے کو تیار تھی لیکن یسو نے ہم سے اتنا پیار کیا کہ اس نے ہمیں عبدی ہلاکت سے بچانے کے لیے اپنی جان دے دی موسیقی موسیقی موسیقی